ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے کارٹون کا دماغ کا یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گرین گولڈ اینیمیشن کمپنی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا کی کیسے گرین گولڈ اینیمیشن نے اپنے آپ کو ایوال کیا اور گرین گولڈ اینیمیشن نے کتنے کارٹونز پروڈیوز کیے ہیں اور گرین گولڈ کی کون کونسی موویز تھییٹر میں ریلیس ہوئی ہے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تب پورا دیکھنا اور اگر آپ ایسی کمال کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکر کر کے سائل میں بیل نوٹفیکیشن بیل کو سبسکر کر دیجئے جس سے میری آنے والی ہن نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پاؤ سکیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گرین گولڈ اینیمیشن ایک انڈیان اینیمیشن انڈیسٹری ہے جس کے فاؤنڈر راجیو چلی کا ہے انہوں نے جنوری 2001 میں اس کمپنی کو سیٹ اپ کیا تھا گرین گولڈ اینیمیشن کے اوفیسیس ہے دربا تیلنگانہ آندھر پردیش سنگاپور اور بھی کئی جگہوں پر سیچویٹیڈ ہے گرین گولڈ اینیمیشن کمپنی 2D اور 3D دونوں ٹائپ کے اینیمیشن بناتی ہے اگر ہم 3D کارٹون سوز کی بات کرے تو سپر بیم، مائٹی لٹل بیم اور ادھرہ یہ 3D کارٹون سوز ہے اور گرین گولڈ اینیمیشن کے کارٹون سوز پوپولر کٹس ٹی وی چینل پر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کارٹون نیٹورک پوگو، ڈسکوری کیڈ، سنگاما اور ڈیزنی اب بات کرتے ہیں گرین گولڈ اینیمیشن کے اول کارٹون سوز تھی تو گرین گولڈ کا فرسٹ کارٹون سوز تا بونگو اسی کارٹون سے گرین گولڈ اینیمیشن کی شروعات ہوئی تھی تو گرین گولڈ کا فرسٹ کارٹون سوز بونگو تھا یہ سوز ڈیڈی نیشنل پر 2004 سے لے کر 2006 تک دکھایا گیا تھا اس کے بعد گرین گولڈ اینیمیشن کا سیکنڈ سوز کرسنا تھا جو کارٹون ایٹور پر 2006 سے 2007 کے بیچ میں دیکھنے کو ملاتا یہ سوز کافی کمال تھا اس میں ہمیں کرشنا کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کے ایڈوینچر دکھایا گیا تھے اس کے بعد گرین گولڈ اینیمیشن کا تھرڈ کارٹون سو کرشنا اور بلڈرام ریلیس ہوا تھا یہ سو بھی کارٹون نیٹ ورک چینل پر 2008 سے لے کر 2010 تک دکھایا گیا تھا یہ سو کی کافی موویز بھی ریلیس ہوئی ہے جیسے کرشنا بلڈرام دا واریہ پرینچیز اور کارل وکر ریٹن یہ سو مجھے گرین گولڈ اینیمیشن کا بیسٹ سو لگتا ہے اگر آپ کو بھی یہ سو اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس کے بعد گرین گولڈ نے اپنا فورت سو پرڈیوز کیا تھا جسے آپ اب تک دیکھتے آ رہے ہیں جس کا نام ہے چھوٹا بھی یہ گرین گولڈ اینیمیشن کا سب سے بیسٹ سو مانا جاتا ہے یہ سو پوگو پر 2008 کو ایرو آتا اور ابھی تک کنٹینیو میں ہے اب بات کرتے ہیں گرین گولڈ کے 5 کارٹون سو کی جس کا نام ہے وکرہ مور بیتار اس سو کو ساید آپ نے دیکھا ہوگا یہ کافی پوپولر کارٹون سو تھا اب بات کرتے ہیں 6 کارٹون سو کی جس کا نام ہے چور پولیس یہ سو ڈیزنی ایکشری پر 2009 سے لے کر 2012 تک ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس سو میں ہمیں پولیس اور چور کے کافی سارے ایڈونچر دیکھنے کو ملے کے جس میں ہر بار چور جس کا نام انتھنی ہوتا ہے پولیس سے بچ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں 7 کارٹون سو کی جس کا نام ہے مہتی راشو یہ سو پوکو پر 2011 کو ایر ہوا تھا اور اب بھی تک چل رہا ہے اب بات کرتے ہیں 8 کارٹون سو کی جس کا نام ہے لو کس یہ سو ڈیزنی ایکشری چینل پر 2012 سے لے کر 2014 تک ہمیں دیکھنے کو ملا تھا یہ سو بھی کافی پوپولر اور بڑیا تھا اس سو میں ہمیں لو اور کس کے کافی ایڈونچر دیکھنے کو ملے یہ سو بھی میرا one of the best favorite source میں سے ایک تھا اگر آپ کو بھی یہ سو اچھا لگتا تھا تو کمنٹ کر کے بتانا اب بات کرتے ہیں 9 کارٹون سو کی جس کا نام ہے ارجون دا پرینٹس آف بالی یہ سو کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ سو ڈیزنی چینل پر 2014 سے لے کر 2016 تک دکھایا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد یہ سو ادھر کٹس چینل پر بھی ایئر ہوا تھا یہ بھی بیٹس ہوتا اب بات کرتے ہیں 10 کارٹون سو کی جس کا نام ہے سپر بیو یہ سو پوکو پر 2017 کو ایئر ہوا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے یہ چھوٹا بیم کا تھرڈ ورڈزن تھا پر مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا آپ کو یہ سو کیسے لگتا ہے کمنٹ کر کے بتانا اب بات کرتے ہیں 11 کارٹون سو کی جس کا نام ہے کلوری کیٹ یہ سو ایمیزن پرائم ویڈیو پر 2017 سے لے کر ابھی تک دکھایا جا رہا ہے یہ بھی کافی اچھا سو ہے اب بات کرتے ہیں 12 کارٹون سو کی جس کا نام ہے کی کوئی سپر اسپیڈو یہ سو سونی یہ چینل پر 2018 کو ایئر ہوا تھا اب بات کرتے ہیں 13 کارٹون سو کی جس کا نام ہے روترا یہ سو نکروڈین چینل پر 2018 کو ایئر ہوا تھا اور یہ بھی ابھی کنٹینیو میں ہے اسو کی موویز کافی جیادہ پوپولر ہیں اگر آپ کا یہ فیوریٹ کارٹون سو ہے تو کمنٹ کر کے بتانا اب ہمارا لارڈ 14 کارٹون سو ہے مائٹی لیٹل بیم یہ بھی چھوٹا بیم کا 3D ورجن ہے اور یہ نیٹ فلکس پر 2019 سے لے کر ابھی تک دکھایا جا رہا ہے اس میں ہمیں چھوٹا بیم کے بچپن کے ایڈونچر دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ تو ہوگے گرین گولڈ اینیمیشن کے ٹوٹل کارٹون سو اب بات کرتے ہیں چھوٹا بیم شریز کے اول سپین اوف کارٹون سو کی تو مائٹی راجو چھوٹا بیم شریز کا فرسٹ سپین اوف تھا اس کے بعد سوپر بیم چھوٹا بیم شریز کا سیکنڈ سپین اوف تھا اس کے بعد مائٹی لیٹل بیم فورت سپین اوف تھا چھوٹا بیم شریز کا اب بات کرتے ہیں کہ گرین گولڈ اینیمیشن کی کتنی موویز تھیاٹر میں ریلیس ہوئی ہیں تو 2012 میں آئی مووی چھوٹا بیم تا کارٹس اوف دمیام پھرسٹ تھیاٹرکل مووی تھی چھوٹا بیم فرانچائز کی اس کے بعد 2013 میں آئی مووی چھوٹا بیم اینڈا ترون اوف پالی سیکنڈ تھیاٹرکل مووی تھی چھوٹا بیم فرانچائز کی پھر 2014 میں آئی مووی مائٹی راجو رائو کولنگ فرسٹ تھیاٹرکل مووی تھی مائٹی راجو فرانچائز کی اس کے بعد 2016 میں چھوٹا بیم ہمالے ایڈوینچر تھرڈ تھیاٹرکل مووی تھی چھوٹا بیم فرانچائز کی پھر 2018 میں ایک مووی آئی تھی اس کا نام تھا ہنومان ورسٹ مہی راؤنا یہ بھی گرین گولڈ اینیمیشن کی مووی تھی جو تھیاٹر میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اور 2019 میں آئے مووی چھوٹا بیم کنگ خو دمہ کا فرث تھیاٹرکل مووی تھی تو ٹوٹل ابھی تک گرین گولڈ اینیمیشن کی سکھ موویز تھیاٹر میں ریلیس ہوئی ہے تو بس آج کی ویڈیو قتم ہوتی ہے آئی اوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ یہ کریں اور اگر آپ کے کچھ پیوشنٹس ہیں تو آپ کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور ویڈیو کیسے لگی یہ بھی کمینٹ کر کے بتانا تو ملتے ہیں ایک اور کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے